بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے آئی ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دیکھوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ آپ نے یہ ہے کہ سعودی ریبیا کے شہر حائل میں میں نے حائل کا وزٹ کیا ہوا ہے جی سعودی ریبیا کے شہر حائل سے یارہ انڈونیشن خاتمہ یارہ انڈونیشن لڑکیاں گرفتار کی گئی ہیں ایک گروہ تھا جی کچھا کام کیا کر رہے تھے میں پہلے جب مجھ کو اس کے متعلق ایک واقعہ آج سے چند ماہ پہلے ایک بھائی نے سنایا تھا تو میں اس پر یقین نہیں کرتا تھا میں نے بولا یہ ایسے مارتا ہے جھوٹ بولتا ہے ایسے بھلا ہوتا ہے تو ابھی یہ نیوز دیکھنے کے بعد مجھے بھائی کچھ کچھ یقین ہو رکھا ہے اس بندے نے کسا یہ سنایا تھا کہ ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا میرا دوست وہ ٹیکسی چلاتا تھا ایک دن اسے ایک انڈونیشن خاتمہ میں اس کی ٹیکسی میں بیٹھی ہے کہ میں نے کسی جگہ پر جانا ہے اس نے اس سے اپنا جو بھی کرایاں وگرہ تھا اس سے بول رہے ہیں بھائی جو بھی ان کا اتفاق ہوا ہے اس نے اس کو بٹھایا اور لے گیا رستے میں وہ انڈونیشن لڑکی اس کے ساتھ پھوڑی گپ شپ ہو گیا وہ اسے اپنے روم میں لے گیا اچھا بات کیا چلی ہے روم میں بیٹھے ہیں جو بھی کیا ہے ان لوگوں نے جو بھی ان کا نہیں کیا جو بھی مسئلہ تھا جب اس نے اس لڑکی کو بولا ہے ابھی تم جاؤ تو اس نے بولا میں کیوں جاؤں میں تو ادھر ہی بیٹھوں گو میں تو شورتوں کو بلاوں گے تُو نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے تو وہ پھر شوڑ ڈال گیا اس بندے نے اس کی منترلہ کیا ہے کہ تم جاؤ وہ نہیں اس نے اپنے کسی دوست کو کال کیا ہے وہ آیا ہے اس لڑکی کی بعد میں بات چیت یعنی کہ منترلہ اس کا کیا ہے وہ بندہ میرے کو یہ بتا رہا تھا کہ پانچ ہزار ریال اس لڑکی نے لیا تھا اس کے بعد اس کے روم سے نکلی تھی یعنی کہ اگر اس نے پہلے اسے اتفاق کیا ہوگا سو دو سو پانسو کا تو پانچ ہزار اس کے الادہ اس نے دیا اسے یہ قصہ مجھے ایک بندے نے سنایا تھا تو میں نے بولا یہ جھوٹ بولتا یار ایسے کبھی ہوتا ہے لیکن اس نیوز کو دیکھتے ہوئے مجھے کچھ کچھ یقین ہو رکھا ہے نیوز کیا ہے آپ کو میں نے بتا دیا ہے یارہ انڈونیشن لڑکییں گرفتار کی گئی ہیں خائل شہر سے اور دو انڈونیشن بندے ہی ان کو بائی چلا رکھے تھے چلا کے ہم مثلا یہ گھروں کے ویزوں پر آئی ہوئی تھی یعنی کہ گھروں میں کام کرنے وہاں سے بھاگ گئی ہیں یہ دونوں لڑکے یا دونوں بندے ان کو بھاگا کر لے گئے ہیں باہر کسی الیدہ جنگہ پر رکھا ہوا تھا وہی سے ان سے کام کرواتے تھے مثلا کسی کو کوئی خادمہ چاہتی ہوتی تھی تو اسے بھیج دیتے تھے کہیں کوئی کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا تھا یعنی کوئی لڑکی بغیرہ کی ضرورت ہوتی تھی گھر میں کام کر کے لیے یا ارد گرد کہیں تو اس کو دے دیتے تھے دس دن پندرہ دن بیس دن کے لیے ظاہری سی بات ہے گھر کی خادمہ کو کوئی ہزار ریال پندرہ سو ریال دیتا ہے تو وہاں پر ان کو بھائی وہ زیادہ دو ہزار پچیسو ریال دے دیتے ہوں گے اور بھی اس کے علاوہ بہت سے کام کیا جا سکتے ہیں مثال کے طور پر جیسے کہ میں ہوں آپ جیسے خاردی بھائی یعنی پردیسی بھائی یہاں پر مقیم ہے کسی بھی بندے کو یہ اپنے چکر میں لے سکتی ہیں تبوک شہر انجاز بینک میں جو میرے بھائی تبوک میں رہتے ہیں آپ نے اگر انجاز بینک کا وزر کیا ہے تو وہاں پر آپ نے ان کا رش دیکھا ہوگا موبائل فون اور اکتالیس چالیس سے اکتالیس ہزار ریال کی رقم بھی برامد ہوئی ہے جو کہ کافی بھاری رقم ہے جارہ انڈونیشن لڑکی ہیں تھے جی ان کو گرفتار کیا گیا ہے سعودی ریوی میں اس چیز کو لے کر کافی ابھی میں نیوز سن رہا ہوں لیکن میں نے بولا بھائیوں کے ساتھ یہ نیوز شیئر کرنوں اس نیوز کے شیئر کرنے کے ساتھ صرف مقصد بھائی یہی تھا کوئی بھی لڑکی اگر آپ کو یہاں پر کوئی بھی کسی قسم کی آفر دیتی ہے تو اس سے گریز کیجئے گا یہی آپ کے لئے بیسٹ رہے گا